ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جب بینوری ٹاؤن جا جا کرتے تھے ایسا لگتا تھا یہ نور برس رائے آسم ہم تو یونیورسٹی کالج کے محول میں رہنے والے ارے ہم اسکول سے نکلتے تھے گھر سے نکلتے تھے بیگ لڑکا کے اسکول جاتے تھے ایک نمبر کے شرار تھی اللہ معاف فرمائے اسکول پہنچتے پہنچتے اڑنگیاں دینا ایک دوسرے کو اسکول بھی ہمارا قریب نہیں تھا اب تو بچے گھر سے نکلے وین میں بیٹھے مائے لپائی پتائی کر کے ان کو ڈسٹیمپر سے وہ ہر چرہ سے تیار کر کے دھکا دیا گاڑی میں وہاں اسکول میں اترے وہاں ان کو ٹیچر نے ریسیف کیا بڑی تمیز کے ساتھ آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے بڑی عزت ان کی باپ سمجھ کے ان کو گھر میں پالا جا رہا ہوتا ہے پھر وہاں ڈانٹنا نہیں ہے مارنا تو سوالی پہ ڈانٹنا بھی نہیں ہے بچے کی رسپیکٹ مجروع ہوتی ہے اس سے سیلف رسپیکٹ پہ اثر پڑتا ہے ایکچولی بچے کی منٹل گروتھ نہیں ہو پاتی ایک نمبر کا فیرون متکبر بنتا ہے وہ کبھی کبار چلتے پھرتے ویسے ہی ہلکا بھلکا بچے کو ایک آ چماٹ زیادہ نہیں زور سے نہیں کبھی کبار زیادہ کرو گے تو بدخلاقی آئی ہے وہ پوچھے کیوں مارا کہہ رہے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ میں باپ ہوں ایسا نوک تھوڑے دنوں میں وہ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگتا ہے یہ ہو رہا ہے کل میں جی ٹی وی پہ انٹریویو دے رہا تھا تو کسی لبرل نے یہ کہا کہ آج کل ماں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کھلا نہیں رہے ان کو ان پہ خرچ نہیں کر رہے یہ پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہتے ہیں لاکھوں میں ایک والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پہ خرچ نہیں کرتے نائنٹین نائن پرسن والدین بچوں پہ ان کی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو سب کچھ لٹا کے کھلا رہے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سے دنیا میں یہ لبرل لوگ رہتے ہیں پھیکنے کے لئے بیٹھ رہے ہیں میں ٹی وی میں پھیکتے رہو بس بیٹھ گئے اپنے معاشرے کو بس نیگٹیو کر کے دکھاؤ کہ ہم گندے ہیں بھائی ہمارے ہاں اولاد پہ باپ اتنا خرچ کرتا ہے کہ آپ کی گوڑا تو کمبخت ایک دھیلہ خرچ نہیں کرتا اپنے اولاد پہ وہ بچوں کے بڑے حقوق ہیں وہاں پہ اور ہمارے ہاں باپ آدھا ہو جاتا ہے بال گر جاتے ہیں اس کے سر کے بچوں کے سکول کی فیصے ہیں بچوں کو جو کہے گا کمبخت وہ کھیلائے گا اس کو جیم سے کھانی ایڈبل اوٹی جیم بھی رکھا ہوگا فریج میں انڈا کھانا ہے انڈا بھی پڑا ہوگا آج کا بچہ باپ میں یہ مجال نہیں ہے کہ بچے کو انڈا کھانا ہے اور باپ کہنی تو جیم سے روٹی کھائے گا وہ پرانا زمانہ تھا once upon a time کہ جو پکائے کھا تیری مرضی کا نہیں ہمارا اللہ کا شکر ہے مالی حالات بہت اچھے تھے لیکن ہماری ماں نے ہمیں اپنی مرضی کا کھلایا ہے ہماری مرضی کا نہیں مجھے اپنی والدہ کا وہ چمٹا یاد آتا ہے گرم چمٹا جب روٹی پکاتی تھی نا تو وہ اب آلو کی بجیہ پکی بھی ہے بل فرض مولی کی بجیہ پکی بھی ہے ہمیں تو اچھی نہیں لگتی تھی مولی کی بجیہ بنی بھی ہے تو ہم بیٹھے میں نہیں کھایا جا رہا ہم سے دلی نہیں چاہ رہا کھانے کا وہ انڈے والا برگر مغمہ دو ٹھیک ٹھیک نہیں مجھے یاد ہے ہماری والدہ چمٹا گرم گرم نہ ہماری طرف کرتی تھی یہ لگاؤں گی کھاؤ اس کو بیٹھ گے تمہارے باپ کو بھی یہی کھانا ہے سیپ دیا ہوئے اس میں یلو کلر کرو یہ ایجوکیشن جس کے ہم چھے چھے ہزار روپے سکولوں میں سیپ میں رنگ بھرنے کے لیے فضول قسم کی ٹائم ویسٹنگ دو چار انگلیش میں نظمیں سکھا دیتے ہیں تو ماں باپ کو بچہ فل ایجوکیٹڈ ماشاءاللہ بہت ہائی لیول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار ہاو ای وانڈر وٹ یو آر وہ پتہ نہیں کیا نظم تھی کیونکہ ماں باپ کو یہ بھی نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں بچہ بہت گروہ کر رہا ہے ماشاءاللہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام فیرون کے بارے میں اکبر اللہ عبادی نے یہ شیر کہا تھا فیرون نے بڑا جرم کیا بدنام ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اس نے بدنام ہو گیا قیامت تک کے لیے ارے تو نے نسل تباہ کرنی تھی اسکول کھول دیتا اسکول کھول دیتا بنی اسرائیل کے بچے اس میں جاتے تعریف بھی کرتے کہ فری پہ تعلیم فیرون نے ہمارے لیے فری ایجوکیشن کا انتظام کیا ہے اس کے بعد ان کو کلر کے ڈبے پکڑا دیتا یلو کلر کیلے میں کیا رنگ بھرو پیلا یلو ڈے مناؤ پھر ریڈ ڈے مناؤ بنی اسرائیل اسی میں علچ کے رہ جاتی وہ یہ بھول جاتے کہ ہم پیغمبر کی اولادیں ہیں اللہ نے ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے دنیا کی باگ دور دنیا کی تقدیریں دنیا کی نبض ہمارے ہاتھ میں انہی چاہئے اور یہ فیرون ہم پہ مسلط ہے یہ سب بھول جاتے وہ کماؤ پوتھ بنتے پھر جناب وہ بی قوم کرنے کے بعد ایم اے ماسٹر کرنے کے بعد وہ نکلتے اور فیرون کی کسی کمپنی میں جاپ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ روپے تنخواہ لے کے گھر آ رہے ہوتے گئے تھا یہ ہوتا ہے قابلیت انگلیش میں کہتے ہیں تو اور لوگ سمجھتے ہیں پڑھے لکھے ہو گئے ہیں اس لئے اکبر الابادی نے اس وقت کے سکولوں کو دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بندنام افسوس کے فیرون کو کالج کی نہ سوجی کالج بنا لیتا اسکول بنا لیتا سام بھی مر جاتا اور لاتھی بھی نہ ٹوٹتی خیر وہ بچہ پھر شام کو گھر آتا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے وہ انتظار میں بیٹھی بھی ہوتی ہے اس کی مرضی کا اس کو کھلایا جائے گا خیر وہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ پھر موضوع سے ہڑ جائے گی بات ہم جب جسکول جایا کرتے تھے تو اڑنگیاں دیتے ہوئے یہ پروٹوکول ہمیں نہیں ملتا تھا والدہ صبح ناشتہ بنا کے دیتی تھی اپنی مرضی کا ہماری مرضی کا نہیں کھاؤ اور پراتھے ہوتے تھے وہ ڈبل روٹیاں نہیں ہوتی تھی اکثر پراتھے بھائی پراتھا کھا کے جاؤ گے تو پراتھے کی طرح چلو گے پھر پھر ہم چلتے بھی کس طرح تھے لگتا تھا پراتھا کھا کے نکلے گھر سے یہ پراتھے کی طاقت ہی الگ ہے بچوں کے لئے تو بہت ضروری ہے اسکول ہمارا بہت دور تھا گھر سے اور اتنا موٹا بیک کمر پہ لٹکا کے بہت دور پیدل چلتے سارے محلے کے لڑکے اکھٹے جا رہے ہوتے تھے پھر راستے میں شرارتیں الگ ہوتی تھی چلتے ہوئے کہ شوز پہ آپ تھوڑا سا پاؤں رکھیں وہ شوز کیا ہو جاتا ہے اتر جاتا ہے کس نے اتارا اس نے اتارا ہے پڑھا اڑنگیاں دے رہے ہیں اس میں لیٹ ہو جاتے تھے ظاہر ہے جب آپ اس اسٹائل میں سکول جائیں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوتے تھے دنڈا لے کے چلو بھئی پھر دو چار دنڈے کھائے کبھی اس استاز کے خلاف دل میں بدگمانی نہیں ہوئے بھئی استاز ہے بڑا ہے اس کا حق ہے وہ یہ تھوڑی کہ جانوروں کی طرف پیٹ رہے ہیں دو چار دنڈے تو حق بنتا ہے نا ہمیں یاد ہے ایک ادھر کھائے ایک ادھر چار کھائے چلو بھئی ہم نے کہا کوئی بات نہیں راستے میں جو دنگا مستی ہوئی ہے اس میں چار دنڈے چلتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب بچوں کا حص کانفیڈنسی ختم ہو گیا ہے نفسیاتی مریض بن رہے ہیں یہ بچے ان کو باپ بنائے وہ گر میں میرے پاس فیملیز آتی ہیں باپ اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے عمر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ ہے ورنہ حرکتوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ باپ کون ہے ان میں باپ آہستہ آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچہ کا میٹر نہ گھوم جائے اور بیٹا اچھل اچھل کے چیخ رہا ہوتا ہے باپ کے سامنے موسیقی 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 موسیقی